پی آئی اے کی گرتی دیوار کو ایک اور دھکا کیٹرنگ کی دو گاڑیاں پر اسرار طور پر لا پتا کیٹرنگ گاڑیوں کو لاہور اور سیالکورٹ کے درمیان غائب کیا گیا گیٹ پاس پر سٹور پرچیز آفیسر اور پوڈ سرویس انچارج کے دستخط موجود بھوکے چورو نے لاکھوں کا کھانا اور کیٹرنگ سامان چورایا ڈپٹی جنرل مینجر پوڈ سرویسز حسن محمود قریشی موطل ساوان چوری ہو گیا گاڑیاں چھوڑ دیں ترجمان پی آئی اے کا دعویٰ بزنس کلاس اکانومی کلاس پائلٹ اور کیبن کھرو سب کے کھانے پر ڈاکا سنیکس پھل سینڈوچ کول ڈرنگز چکن بریانی چکن کورما چکن شاشلی خائب جوس کھیر سویٹ پیسٹری کہوا بوتل اور چائے بھی چوری دو بڑے جہازوں کے مسافروں کے کھانے پر ہاتھ ساف کیے گئے کچن کوزین نامی کمپنی نے پی آئی اے کو کھانے کا بل بھیجوا دیا میں جب دوبارہ اپنا کیش نکالنے کے لیے آیا ہوں تو وہاں سے پتا چل رہا کہ میری پوری سیلی ہی وہ کسی نے پہلے ہی دروہ کر لی ہوئی کہیں لاکھوں کا کھانا غائب تو کہیں بینک اکاؤنٹ کا صفایہ ہیکر کا جنرل ہسپتال کے ملازم کے اکاؤنٹ کا حملہ فارمیسی پر ملازم شکیل احمد کے پورے اکاؤنٹ کا صفایہ ماہے ستمبر کی پوری تنخواہ ہی غائب کر دی متاثرہ نوجوان ای ٹی ایم مشین پر گیا تو کارڈ بھی بلاؤ ہیکرز کے ہاتھوں لٹنے والے شکیل احمد کی چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیر کسی سکیم کو دیکھے بغیر منظوری نہیں دوں گا ہر سکیم کا جائزہ خود لوں گا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے الڈی اے کو لال جھنٹی دکھا دی الڈی اے ٹیپا اور واسا کا بجٹ منظور کرنے سے انکار گھریلو سارفین کے لیے پانی کے نرخوں میں اضافے کی تجویز مسترد پانی بوتلوں میں بیچنے والی کمپنیوں سے چارجز لینے کی بھی منظوری پانی کی از خود غیر قانونی کنیکشن ختم کرنے کے لیے پینتالیس دن کی مخلط دینے کا فیصلہ الڈی اے کی لیگل فینینس اور ہیومن ریسورس کی کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت شہباز شریف کی احتساب عدالت پیشی ساتھ روزہ رختاری ریمان منظور نیب کی ساوک وزیرالہ کے مزید جسمانی ریمان دینے کی استدہ مسترد حمزہ شہباز کی فیملی کے ہمراہ نیب آفیس آمد والد سے ملاقات نیب کیسز پی اے سی چیئمنٹ شپ سمیت دیگر امور پر بات چیت حمزہ شہباز سے ملاقات کے بعد نیب ٹیم شہباز شریف کو اسلام آباد لے کر روانہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں بلڈ کینسر ہے میرا طبی معاینہ نہیں کرایا گیا عدالتی حکم کے باوجود فیملی سے ملنے نہیں دیا گیا بہو بھی بیمار ہے شہباز شریف عدالت کے سامنے پھٹ پڑے جب کوئی آئے گا نہیں تو ہم کیسے ملاقات کرائیں نیب پروسیکیوٹر کا جواب عدالت نے ڈی جی نیب کو میڈیکل کرانے کا حکم دے دیا اختصاب عدالت کے باہر نیا منظر حمزہ شہباز مریعہ مورنگزیب عزمہ بخاری پرویس ملک خاجہ عمران نظیر مشتبہ شجعہ رحمان بلال یاسین وحید علم خان افضل خوکر سمیت کوئی سرگردہ راہنمار نہ پہنچا ایم پی اے مرزا جاوید سادیا تیمور راویہ نسرت اور سیف الملوک خوکر پہنچے کارکن بھی نظر نہ آئے گنے چنے کارکن احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد واپس روانہ ہو گئے شہباز شریف کب تک بھاگیں گے عدالت میں پیش ہونا ہی پڑے گا سانہی مارڈل ٹاؤن کے شہدہ کے ورسہ کو انصاف مل کر رہے گا ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو شہیدوں کا نام ہی بھولا دیتا ڈاکٹر تاہر القادری کا تقریب سے خطاب کاتلوں کو پکڑنے میں تاہر القادری کا آخر تک ساتھ دوں گا شہدہ کا حساب لینے کے لیے تاہر القادری جیسا بندہ ہی چاہیے سبائی وزیر پروسیکیوشن چادریز زہیر الدین کی گفتگو کرپشن کیسز میں پیسوں کی وصولی نیب لاہور نے سولہ کروڑ بہتر لاکھ کے چیک حکومتی اور نیجی اداروں کے حوالے کر دیئے نیجی نیب نے لاہور پارکنگ کمپنی کو ساتھ کروڑ تیرہ لاکھ روپے کا چیک نیجی بینک کو چار کروڑ باون لاکھ کا چیک دیا کسٹمز ہکام نے دو کروڑ اڈسٹھ لاکھ لڈی اے نے نووے لاکھ پینتیس ہزار کا چیک وصول کیا درباروں کی پچاسی کروڑ روپے کی آمدن کہا جاتی ہے بنجاب کے پانچ سو سے زائد مزاروں کی چندہ میں مبینا کرپشن کی بازگشت سپریم کورٹ کے احکامات پر فانسیک آرڈٹ شروع مزاروں کے فنڈ سے متعلق ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی چلکی موسیقی 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 ڈالفن فورس کا ایک اور دستہ عوام کی حفاظت کے لیے تیار ڈالفن فورس کے ساتھویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریٹ آٹسو اکیاسی اہلکار پاس آؤٹ وزیرعالہ پنجاب اسمان بزدار اور آئی جی کی تقریب میں شرکت پریٹ کا معاینہ بھی کیا اہلکاروں کا اپنی عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ داکوں کو پکڑنے کی خصوصی مشکیں پولیس پینٹس نے خصوصی دھونے بکھیری وزیرعالہ نے نمائیہ کارکردگی پر اہلکاروں میں شیلڈ سقسیم کی بولے دہشتگردی کے واقعات میں کمی آ چکی پولیس کو تمام سہولتے اور وسائل دیں گے سانہ ارپا کریم ٹاور میں شہید پولیس افسران کو ستارہ شجاعت دینے کا فیصلہ ایک سب انسپیکٹر ایک اے ایس آئے اور چھے کونسٹیبلز کی سمری آئی جی نے منظور کر لی اور حکومت کو ارسال کر دی سی سی پی آفس کے سامنے ڈیڑھ کروڑ کی ڈکیتی کا معاملہ آٹھ روز گسر گئے ملزم ابھی تک پولیس کی گرف سے باہر دن دہارے واردات کے بعد ڈاکو گولیوں کی تر تڑاہٹ میں فراد ہوئے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی تلاش جاری ہے نامو سے رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا آقائے دو جہاں پر جان بھی قربان گورنر پنجاب کا کوٹ لکپت جیل میں خطا ایک لاکھ روپے سے کم جرمانے والے قیدیوں کی رہائی سے متعلق تقریب گورنر نے بارہ لاکھ روپے جرمانہ ادا کر کے بتیس قیدیوں کو رہائی دلا دی گورنر نے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا افتتاہ کیا جیل کے کچن میں بھی گئے انتظامات دیکھے پودا بھی لگایا پانی کی وچت کے منفرد منصوبے کا آقاس حضور کیلئے استعمال ہونے والا پانی پودوں کو لگایا جائے گا واسا نے استعمال شدہ پانی کو ریسائیکل کرنے کا منصوبہ مکمل کر لیا سبائی وزیر میاں محمود رشید نے جوہر ٹاؤن میں منصوبے کے پائلٹ پروجیکٹ کا افتتاہ کر دیا انصاف کی فراہمی چیف جسٹس ہائی کوٹ انوار الحق کا بڑا اقدام پنجاب بھر کی ماں تحت عدالتوں کو جنشین جی سرٹیفکیٹ کی درخواستوں پر فیصلہ ایک ہفتے میں سنانے کا حکم سیکس سیشن سرٹیفکیٹ میں شہادتوں کے بعد ایک ہفتے میں فیصلہ سنایا جائے ہائی کوٹ کا حکم مراصلہ جائے وزیراعظم عمران خان کی ناہلی کے لیے درخواست پل بینچ تشکیل دینے کی سبارش واملہ اہم نویت کا ہے پل بینچ تشکیل دیا جائے جسٹس چمس محمود مرزا جسٹس چمس محمود مرزا نے پل بینچ کی تشکیل کے لیے پائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی ملکی سنت کو پیروں پر کھڑا کریں گے پہلے جب وزیر تھے تو کام نہیں بھی کرتے تھے تو کام چل جاتا تھا اب ایسا نہیں ہوگا وزیراعظم سے ملاقات کر کے خود تاجروں کے مسائل سے آگاہ کروں گا صوبائی وزیر سنت و تجارت میاسلام اقبال کا لاہور چیمبر کی تقریب سے خطا صدر چیمبر آف کامرس علماس حیدر بولے زراعت پر اسلامی قوانین کے مطابق دس پیسٹ ٹیکس لگانا ضروری ہے اسیمبلیوں میں بیٹھے سیاست دان اور وڈیرے خود پر ٹیکس نہیں لگنے دیتے آئی ایم ایف ہماری کارکردگی سے مطمئن نہیں جیمن ایف پی آر نے ملازمین اور افسران کو بتا دیا بولے کام کرنا ہوگا ٹیکس کٹوٹی کر کے ریکاوری کو بہتر بنائیں اساسوں میں پراپٹی گاڑیاں ظاہر نہ کرنے والوں کو لوٹس جاری کریں چیمن ایف بی آر کے دورہ لاہور کی اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا ماہولیاتی آلودگی سے نبتنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں مارس سے شجرکاری بک پروگرام میں مزید تیزی لائیں گے سبائی وزیر جنگلات سبتین خان کا پی سی ہوتل میں سیمینار سے خطاب الحمرہ ہال میں نیپ کے زیر احتمام ڈراما کے مقابلوں میں بھی شرکت بولے کرپشن فری معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہہ جاری رہے گی کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں کان وکیشن کا احتمام چار سو سے زائد طلبہ میں ڈگھنیا تقسیم پنتالیس کو گوڈ میڈل سے نوازہ کیا گوونہ پنجاب اور صوبائی وزیر صحت کی بطور مہمان خصوصی شرکت ڈاکٹر یاسمین راشد کی طلبہ کو فیلڈ میں درپیش مسائل حل کرنے کی اقین دہانی گوین میری کالیج میں سائنسی نمائش اور پھوٹ گالا مختلف کالیجز کی طالبات نے شاندار سائنسی موڈلز اور انگدہ کھانے پیش کیے چٹ پٹے کھانے بنانے پر خوبدار پائی وائس چانسلر جامعہ پنجاب ڈاکٹر نیاز احمد بولے ایسی تقریبات طالبات کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا ذریعہ ہے تقریبات کے اختتام پر ہونے ہار طلبہ میں انہمار بھی تقسیم یو سی پی کھیلوں کے میدان میں بھی پیش پیش انٹر کالیج ایڈ سائیکلنگ مقابلے ملک بھر سے بارہ یونیورسٹیز کے کھلاڑیوں کی شرکت یو سی پی کے انیس طلبہ نے گولڈ میڈلز اپنے نام کر کے میدان مار لیا اور جمہوریت اور قواتین کے حقوق کی ایک اور موثر آواز ہمیشہ کے لیے قاموش ممتاز شاہرہ پہمیدہ ریاض کی نماز جنازادہ ممتاز عدوی شخصیات سمیت عزیزو اکارب کی بڑی تعداد پر شرکت مرہومہ کی تدبین پیر بہارشاہ قبرستان میں کرتی تھے